نامحرم کا جھوٹا کھانے پینے کا حکم سوال یہ ہے کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر ایک گھر میں تین سے چار بھائی ایک ساتھ ہی رہتے ہو اور اگر صرف ایک بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا ہو اور اگر اسی پلیٹ میں کھانا بج گیا ہو تو کیا وہ کھانا جھوٹا ہو گیا اور اگر ہو بھی گیا تو کسی اور بھائی کی بیوی جیسا کہ بھابی وغیرہ اس بچے ہوئے کھانے کو کھا سکتی ہے شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے نوازش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب وباللہ التوفیق مسلمان کا جھوٹا پاک ہے لہذا اس کا کھانا پینا شرعان جائز اور درست ہے البتہ نامحرم عورت یا مرد کا جھوٹا مکرو ہے لیکن یہ حکم مطلق نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے جامع الفتاوہ میں ہے میان بیوی آقا اور باندی اور محرم مرد و عورت کے علاوہ عورت کا جھوٹا اجنبی مرد کے لیے اور اجنبی مرد کا جھوٹا عورت کے لیے مکرو ہے لیکن وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت پانے کی وجہ سے ہے پس اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا جھوٹا ہے یا لذت حاصل کرنے کیلئے نہ ہو تو مکرو نہیں خصوصا جب کہ جھوٹے سے نفرت کی جاتی ہو تو بدرج اولا مکرو نہیں امید ہے کہ درج بالا تفصیل میں آپ اپنے سوال کا جواب پا گئے ہوں گے الدرج المختار جلزے نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکیس